سب سے پہلے دو تین جگہ پہ مجھے اور زیادہ شکریہ دا کرنا ہے سب سے پہلے تو پرائیم منسٹر عمران خان کا اس لیے کہ یہاں پہ ورلڈ کپ نائنیٹی ٹو کے بھی میرے دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی فین مومنٹ ہوتا ہے جب ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں اور جب وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی ایبیلیٹیز پہ مجھے کانفیڈنس ہے اور ایک طرح سے جب آپ کو اکنالیشمنٹ مل جاتی ہے فرم سچ اگریٹ لیڈر اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی چاہ بڑھ جاتی ہے کرکٹ میں کچھ کرنے کی سو ان کا بہت بہت شکریہ کہ اعتماد انہوں نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے آسان جوب نہیں ہے جیسے کہ سب کو پتا ہے کرکٹرز کو بھی پتا ہے ہم سب ٹیسٹ ہوں گے چیلنج ہوں گے دوسرا بورڈ آف گورنرز کا بہت بہت شکریہ اس لئے کہ انہوں نے الیکٹ کیا ان کی میربانی ہے اور ہم نے ڈسکس کیا ہے کس ڈائریکشن پہ انشاءال آگے ہم جائیں گے تیسرا میں شکریہ دا کرنا چاہوں گا مصبا اور وقار یونس کا بھی اس لئے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ محنت کے ساتھ کام کیا ہے سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ دیکھیں میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا سو پی سی بی کی تہتر سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیئرمن رہے ہیں اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لئے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کام آئے ہیں شاید ایک میتھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کالیبر نہیں ہے جیسے کہ پہلے کومنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کومنٹری میں آئیں گے مگر وہ میتھ بریک ہوئی اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کومنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آکے اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں پھر سوال یہ بھی تھا میرے لئے امپورٹن یہ سوال تھا کہ یہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں کیونکہ فائرنگ رینج ہے جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ہر ایک اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھو پورے ملک میں دیکھیں ایسا چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروت ہوتی ہے ایس این انڈویجول کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنہ تنہا کھڑے ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے اس چیلنج کو ایکسپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کومنٹری باکس کی پوزیشن ہے اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی اچھی ہوں گی مختلف ہوں گی کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹونسی ہے کرکٹ جو ہے وہ سبجکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ سو ایک دفعہ پھر میں جو نائنٹی ٹو ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہیں آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اوفیشل یا ان اوفیشل کپیسٹی ہے نہیں سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں اور آپ کو باہر کے اپینینز زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں سو آپ کے تھو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی اور مجھے ریالیٹی چیک بھی ملتا رہے گا سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگ کی کانٹریبیوشن رہے اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں باہدہ ہوئے اس لیے کہ ہم ہماری ایک چھوٹی سی فٹینٹی ہے کرکٹ کی سو آپ کی ویل فیر میری لیے پیرامانٹ ہے آپ کے سجیشنز میری لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا ویجن کیا ہے دیکھیں ویجن جو ہے وہ بڑا کلیر کٹ ہے میرے حساب سے اور میں ہمیشہ سے سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پر کبھی موقع ملے گا تو ویجن جو ہے اس کو تھوڑا سا ری سیٹ کروں گا سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کامپس ہے ڈائریکشن ہے جی پی ایس آپ کہہ لیں اس کو ری سیٹ ہونے کی ضرورت ہے اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں مگر ایک چیز جو ہے وہ بلکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے جو آپ کی ایج کرکٹ ہے جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے اس پہ بیس ہوتی ہے سو یہ کتنے ٹیرز کے اوپر کام کرنا ہے اور ہر ٹیر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ری سیٹ کرنی ہے اور ڈائریکشن ری سیٹ کرنے سے مراد فر ایکزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ری ویسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کی ٹارگٹنگ کوچنگ نہیں ہے اگر مجھے آج پاکستان کو تین رسپنس چاہیے ہیں چار اوپنس چاہیے ہیں فر ایکزامپل تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینویس ہے اور وہ کینویس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آوٹسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آرہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں اور اس کو صدارنے کی ضرورت ہے اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ری ویزٹ ہمیں کرنا ہے اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے کیونکہ آپ جو تھے اسوسیئیشنز کو بنا رہے تھے سو ایک طرح سے آپ کی سکول آپ کی کلپ کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نون اگزسٹنٹ رہ گئی تھی سو پش ہوگی کہ سکول اور آپ کی کلپ کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے آپ کی فرس کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو ایک بیچینی ہے فرس کلاس پیئرز میں ایک انسرٹنٹی ہے اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتا نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے نیا نظام بنا ہے سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے نہیں ملتے رہیں گے ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروف کر سکیں سو ایک طرح سے ایک کنفیوشن ہے فرس کلاس لیول کے اوپر اور پھر ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے ایڈیبیٹ بھی چل رہی ہے ایڈیبیٹ ڈیپارٹمنٹ 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 کرکٹ ورسز ریسٹ سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے میں اس کے اوپر ایک دو اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے دیکھیں میری ان پیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے موڈل ڈسکس کیا ہے اور ہمیں کلیرلی پتا ہے کہ پاکستان کا موڈل اور اس کے ڈی ای نے میں ایک فیلس اپروچ ہے ایک اگریشن ہے ہم انپرڈکٹبل بھی ہیں شاید انپرڈکٹبل ہیں اس لیے ہم وچبل بھی ہیں کیونکہ on the day کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں مگر جب تک کہ موڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوشن رہے گا جوب میں کلیریٹی نہیں آئے گی اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے جو جی پی ایس کو ری سیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے مگر اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہتی لا تعداد ہیں اور بہتی زبردست ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سڑلی ایسے سوچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیف ٹیم بن جائے مگر جب تک کہ سکلز کی امپروفمنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز وشز ہی رہیں گی جب تک ٹکنیک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی وشز وشز ہی رہیں گی سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹکنیک کو امپروف کرتے ہوئے اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے اگریسیولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے اس میں پھر سے ایک فیلس اپروچ کی بات آتی ہے کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سیلیکشن کے پوائنٹ او ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ او ویو سے تو پھر ایسے ہی ہوگا ہٹ ان میس ہوگا اور زیادہ میس ہوگا رہا دن ہٹ اور پوٹنشل ہوتے ہوئے اگر ایسی سیچویشن ہوتی ہے اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس موڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سیلیٹ کریں گے پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پر کام کرنا ہے ایک سیمپل سی بات ہے پچز کا بہت ہوئے بہت ہی برا حال ہے اور مجھے پتا ہے حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے بہت مجھے آئیڈیا ہے کہ کلپ کرکٹ میں آپ سپائک سپین کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شاہ رگ ہے آپ کی کرکٹ کی اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اور اب وقت آگیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلسلی ہم کام کریں اور جو ڈروپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلڑی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کوئی اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں رگارڈنگ سیلیکشن اف ٹیم رگارڈنگ آ پلیئرز رگارڈنگ آ پوٹینشل سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے سب کو رسپانسبلی ایک کرنا ہے اور جو ٹیم سیلیک کرنی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے بہت سمپل سا ایک اصول ہے میں پھر سے بات یہاں پہ آکے ورمہین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ نائنٹی ٹو ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ بیس اکیس اکیس سال کے تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا اسی طرح سے مشتاق احمد تھے انزمامالحق کی میرا خیال میں بیس سال کی عمر تھی سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے مگر لیڈرشپ اگر سٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو ہنڈر پسنٹ پلیئر بنا دے گی جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا انزمامالحق ہمیں پتہ ہے ریگلرلی فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کی کیوں نائنٹی ٹو ورلڈ کپ ہم جیتے تھے انزمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ ایڈنٹیفائی کر لیا تھا ایز امیچ مینر سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے سوٹنوں سے ہرا دیتے ہیں اتنا ٹیلنٹ تھا مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنسٹی ہوتی ہے اور جب آپ کیا پرپس بڑا کلیر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے وہ سپیرٹ ہوتی ہے وہ لیڈرشپ ہوتی ہے وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے لک بھی ہوتی ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سیلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے ٹیم جو ہے مطلب ہے نائیڈی ٹو ورلڈ کپ کی ساڑھے تین بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مبایثہ نہیں ہوا ہے سیلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سیلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں اس میں بہت پوٹنشل ہے ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں اس لانگ ہے کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا ادر وائز میرے یہاں پہ چیئر میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ تو میں نے اس میں بات کرنی تھی اچھا دوسری جو دو تین انانسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ امپورٹنٹ انانسمنٹس ہیں اور بورڈ او گاورنرز کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے سب سے پہلے ابھی سے ایک سو بانوے فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ لاکھ روپیہ بڑھا دیا ہے سو جس آلموسٹ ڈیڈ لاکھ سے ڈھائی لاکھ روپیہ ان کو اب ایس ریٹینر ملے گا اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے ڈیپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی پیسے تھے یہ تھے اتنا پیسہ شاید ڈیپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے اس ایک اس ایک کرکٹ چیرمن میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو سسٹم کی بھلائی ہو اس کے تھو سو ایک تو یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ ریٹینرشپ ہر ایک کی لاکھ لاکھ روپیہ بڑھا دی گئی ہے دوسرا جو ہے وہ بڑی خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے لیے میتھیو ہیڈن اور ورنن فلینڈر کو ہم نے سائن اپ کیا ہے از ار کوچز میتھیو ہیڈن جو ہے وہ آسٹریلین ہے میں سمجھتا ہوں اس ٹیم میں تھوڑی سی اگریشن بھی لاسکتے ہیں ورلڈ کپ کے ان کو ایکسپیرنس ہے جو فیس ہے وہ دیں گے وہ سو ایک ہماری سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہوئی ہے بینک الفلا کے ساتھ سو ان کا بہت بہت شکریہ اس لیے کہ آگے چل کے بھی میں چاہوں گا کہ جس جو جو چیزیں ہم کرکٹ میں خرش کرتے ہیں وہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کے ثروہ کریں سو اگر ڈاپ ان پچز آنی ہے جو کہ مہنگی ہیں وہ ایک ہم سپانسر اس کے لیے دو سپانسرز ڈھونے کیونکہ اس میں پاکستان کی بھلائی ہے سو یہ بہت ہی اچھا قدم ہے بینک الفلا کا ان کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تیسری جو ایک انانسمنٹ ہے وہ ہے انڈر نائنٹین کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ لیگ کا جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس طرح کی ایک انوارمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں اور پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور پی ایس ایل میں فرنچائز اونرز کو بھی کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر چھے ٹیمز بنتی ہیں تو چھے ایکس گریٹس ہم لگانا چاہیں گے کیونکہ انڈر نائنٹین کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے مگر جو جو صحیح کانٹریبیوشن ہو سکتی ہے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر نائنٹین لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ محول دینا سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریئٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارنج کرنے کا پچس پہ جتنی ہماری کلپ کرکٹ ہو رہی ہے سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلپ کرکٹ میں تین مہینے کی سمر لیگ اور تین مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویشن کے ساتھ اٹیچ کر اسی طرح سے سکول کرکٹ کو ہم کلپ کے ساتھ کلپ کریں گے کیونکہ سکول کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے اور اگر ہم نے لوکل ایڈنسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے سو جیسے فر ایکزامپل میں مارل ٹاؤن میں رہتا ہوں سو مارل ٹاؤن میں ہر بلوک کی ایک کلپ کرکٹ گراؤنڈ ہے وہاں پہ ساتھ آٹھ سکول ہیں مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے ہیں سو کلپ کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلپ میں کیا حالات ہیں ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلپ پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بھی اٹھائے گا اس کلپ کا سو نیٹس، رولرز، بالز ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلپ رن کرتے ہیں سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے کیونکہ کلپ کرکٹ اگر آپ کی بیٹ جاتی ہے تو آپ کی فرس کلاس کرکٹ بیٹ جائے گی فرس کلاس بیٹ جائے گی تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئیں گے اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں فرس کلاس کی ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنایا ہوئے ہیں اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا سو ان کا بھی جو جو سکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے یہ بڑی بڑی ایک آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے اور دیکھیں دیسیشن میکنگ میرا کام ہے اس پوزیشن پہ آئے ہوں تو دیسیشن لوں گا اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جوب ہے اس لیے کہ ہر ایک کا اپینین ہے ریگارڈنگ کے کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں میں چاہوں گا ایڈلی سپیکنگ کہ چیئرمن کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمن کو وہ اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز راہ دن کے جی کہ یہ ساری جو نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ یہاں پہ کام کرتے ہیں تو یہ یہ امپورٹنٹ ہے دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلئر ہے وہ اپنی رسپونسیبیلیٹی سمجھے پاکستان ٹیم کی میں بات کروں اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں اس لیے کہ میری طرح اچیف کرتے ہیں اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا روئیہ دیکھیں سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی سیمی ڈری ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے اس سے باہر نکل آئیں اور اگر وہ موڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے چاہے وہ بولنگ ہو بیٹنگ ہو فیلڈنگ ہو یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے تو اس پہ اگر آپ کے فیلیس بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایونچلی آگے چل کے دو ایک تین ایک ٹھوکرے کھا کے کھڑے ہو جائیں گے سو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویشن پہ کرکٹ سرف کر رہے ہوں لوگ دیکھ رہے ہوں سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکھیں جو کہ پہلے ہوتا تھا کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دے دے ورل کلاس پرفارمنس ابھی بھی ہیں باقی ٹیمز میں دو تین ہے پاکستان کے پاس کم از کم چار یا پانچ میچ منرز ہیں سو اوورال سب کی میرے خیال میں نائنٹی پرسنٹ یہی ٹیم بنتی ہے دو ایک کی جگہ پہ پر پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ رسپونسبل رہے ہیں اس ٹیم کو بیک کریں ہماری پولیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے دس دن کے بعد آپ کو کچھ نہ کچھ اچھی نیوز ملے گی رگارڈنگ کرکٹ مجھے باقی چیزوں کا اتنا کچھ ہے نہیں ہے مجھے کرکٹ کی بات کرنی ہے صرف اور میں یہاں پہ آیا ہوں کرکٹ ٹھیک کرنے کے لیے نہ ہوئے اور کرکٹ میں ڈیسیشن لینے کے لیے سو جو میری سمجھ میں ہوگا وہ میں ڈیسیشن لے جاؤں گا ہاں غلطیاں کروں گا مجھے جب میں ایسی چیز ہوتی ہے تو غلطی بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ایک میں بات بھی کر رہا تھا کہ وہ کہاوت بھی ہے ایک طرح سے فنیسی کہ گاڈ گیو می پیشنس بٹ پلیز ہری اپ سو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ مجھے کام بہت سارے کرنے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اگلے چھ مینے میں آپ کو ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آ جائے اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کی سپورٹ رہی اگر آپ میرے نظریے کے ساتھ جو ہے وہ جڑ گئے یا اس کے اوپر آپ کے کچھ سوال ہیں تو بہت اچھی بات ہے کرٹسزم کرنا بڑی آسان چیز ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں میں یہاں پہ دیکھیں ہرگز گالیاں کھانے نہیں آیا ہوں کیونکہ میرے میرا اور میرے بھائی کے نام پہ یہاں پہ قدافی سٹیڈیم میں ایک انکلوزر ہے کچھ کر کے آیا ہوں میں یہاں پہ اور کسی وجہ سے یہاں پہ مجھے لائیا گیا ہے سو بالکل سر آنکھوں پہ آپ کے سجیشنز مگر جسٹ فور دا ہیک آفیٹ میں یہاں پہ کرٹسزم نہ سنوں گا اور اس کا جواب بھی ملے گا آپ کو انشاءاللہ اور اچھا ملے گا کنسٹرکٹیو ملے گا میرا مطلب کہنے کا یہ میں کوئی تریکٹ پرسیپشن نہیں کر رہا ہوں سو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں آپ سب کو جانتا ہوں مطلب میں بہت سارے کرکٹ کے کریئرز دیکھے ہیں میں نے صحافیوں کے بھی بہت سارے کریئرز دیکھے ہیں اور کئی تو یہاں پہ ہیں جو کہ میرے ساتھ جب میں کھیلتا تھا تو تھے ابھی تک چل رہے ہیں سو میں جانتا ہوں تھوڑا سا چینج ہو گیا سینریو مگر اتنا بھی چینج نہیں ہوا ہے کہ چیزیں اور ہم آپ ایک پیج پر نہ ہوں سو بہت بہت شکریہ آپ کا یہ میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن آپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے جیسے میں نے کہا کہ تیہتر سال کی ہسٹری میں بہت کم ٹیسٹ کرکٹرز چیئرمن ہوئے ہیں سو امیدیں آپ کی ہیں اکاؤنٹی بلیٹی بھی ہوگی مجھے اس کا پورا احساس ہے مگر ایس لانگ ایس کہ ہم اور آپ جو ہے ان اوفیشل اوفیشل کو بھول کے صرف کرکٹ کے اوپر لگ جائیں تو یہ ٹیم کہاں سے کہاں چلی جائے گی اور یہ سسٹم کہاں سے کہاں چلا جائے گا سو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا